اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے چینل حرکت میں برکت میں آپ کی خدمت میں حاضر اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح بابا طائر خان اسلام علیکم میرے چینل کا نامی یوٹیوب پہ کیوں بابا بنا رہے ہیں مجھے میرے آستانہ گونڈو بڑی کمائی ہے آستانہ گونڈو بڑی کمائی ہے کٹیپ 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 آہ میں سوچ رہا ہوں کیونکہ کچھ نہ کوئی دوسرا اگر تھوڑی باولنگ بہتر کر لیتا تو میرے خیال سے پس سکتا تھا مجھے لیکن بس ان کی یہی تو مسئلہ تھا آسٹریلیا کو اتنے آرام سے ہرا نہیں سکتے اگر آپ کوالیٹی سپنر نہیں ہے نا آپ کے پاس ہاں آج کے دونوں میچ ہو گیا ختم ہوتے ہیں تین سمی فائنلیسٹ ہو گئے ڈیسائیڈ پاکستان انگلینڈ اور آسٹریلیاں سوسہ سمی فائنلیسٹ ڈیسائیڈ ہوگا کل بہت مجھے لگ رہا ہے کل ہی ہو جانا چاہیے تو بہتر آج کے تو دونوں میچے اگر آپ دیکھیں نا تو پہلے تو ویسٹ انڈیز اور آسٹریلیا کا جو میچ تھا ویسٹ انڈیز نے ہمیشہ کی طرح وہی مایوس کیا کہ بھائی ایک تھا کہ بھی شاید آخری میچ ہے ڈی ویل اینڈ آن ہائی ٹھو ون ایٹی ون نائنٹی کے قریب پوسٹ کریں اور ٹف ٹائم دیں وہ انہوں نے ون ففٹی آرڈ جو ہے وہ بنائے اور آسٹریلیا وہ آرام سے پندرہ ہور میں بنا گیا تو رن ریٹ آسٹریلیا کا بہت اچھا ہو گیا اس کی وجہ سے اور ساؤت افریقہ جو ہے وہ تو اب آپ یہ دیکھیں یہ اس طرح کی جو ٹورنمنٹ ہوتے ہیں ان ٹورنمنٹس میں مارجن بڑے نیرو ہوتے ہیں ساؤت افریقہ نے چار میچ جیتے ہیں لیکن کالیفائی نہیں کر پایا کیوں؟ کیونکہ وہ جو ایک اپرچونٹی ان کو ملی تھی بانگلہ دیش کے خلاف چوراسی رن چیز کرنے کی وہ انہوں نے پندرہ ہور لگا دیا چیز کر دیا وہ اگر ساتھ آٹھ ہور میں چیز کر لیتے تو آج یہ ادھر کالیفائی کر جاتے ہیں آسٹریلیا بھار ہو جاتے ہیں جبکہ آپ جن ٹیموں نے کالیفائی کیا آپ ان کو دیکھیں انہوں نے جو جو اپرچونٹی ملی نا اس کو آویل کرنی ہے اس گروپ کے اندر انگلینڈ نے ویسٹ انڈیز کو ففٹی فائف پہ آؤٹ کیا جلدی چیز کر لیا بھلے ان کی وکٹے گریں لیکن انہوں نے کام آور میں چیز کرنی ہے اسی طرح آسٹریلیا نے بنگلہ دیش کو آل آؤٹ کیا کام اسکور پہ جلدی چیز کر لیا تو بنگلہ دیش تختہ مشک بناوا تھا اس گروپ میں تو ہر ٹیم نے اس کو جلدی آؤٹ کر کے اور جلدی چیز کرنی ہے ساؤت ایفریقہ نے نہیں کیا ساؤت ایفریقہ یہ تو ہے لیکن گروپ میرا خیال سے یہی والا مشکل تھا اسی میں چارز زیادہ تھا کیونکہ اس والے گروپ میں پھر بھی نمیبیا اور اسکارٹلینٹ بیٹیبل ٹیم اگر آپ اگوانستان کی انڈیا والی پرپورمس دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ اگوانستان بھی نمبر اٹھارہ بیس کی رینکنگ کی ٹیم ہے جس طرح سے وہ کھیلے انڈیا اخلا بس پرابلم اب یہ اب یہ پرابلم ہو گئی ہے پاکستان کو تو پاکستان ٹاپ اگر گروپ کرتا ہے انشاءاللہ کرے گا تو آسٹریلیا سے پڑے گا بس یہ دوہزار دس میں یاد ہے نا دوہزار دس کے علاوہ بھی جائے نا آسٹریلیا ایسی ٹیم ہے کہ یہ ایک دفعہ مر مرا کے سمی فائنل میں پہنچ جائے نا تو پھر یہ بھول جاتی ہے کہ پیچھے یہ کیا چبلیں مار کے آئی ہیں بلکل ڈیفرنٹ ٹیم ہوتی ہے لیکن پاکستان پاکستان وہ نیم سے نہ کھیلے گیم سے کھیلے یعنی اپنے گیم سے ثابت کرے کہ یہ کنڈیشن ہمیں فیور کر رہی ہیں تو آپ اس میں ایلین ہو اور این چیپل کو کہے کہ اچھی ٹیم مل یہ پاکستان کو ثابت کرنا ہے گیم سے کیونکہ نیم پاکستان ہمیں شاہر نہ پتا ہی کرتا ہے کہ آسٹریلیا جو ہے وہ بڑی ٹیم سمجھتا ہے جبکہ انڈیا نے نکال دیا اپنے دماغ سے اگر آپ دیکھیں تو ویسٹ انڈیز نے بھی اپنے ملک میں بہت بری طرح ہمارا تھا آسٹریلیا کو ایسا کچھ کرنا مطلب ہمیں کچھ زیادہ نہیں کرنے کی ضرورت ہمیں جو اپنا پلان ہے اس کو مضبوطی سے ایمپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ اگین آپ کتنے بھی اچھے بولر کھلال ہو لیکن اگر وہ پلان پہ نہیں چلتے تو بہت مشکل ہوگی اگر ہم فلیم بوگنز پہ جائیں گے یعنی ہم یہ چاہیں گے کہ ہم آسٹریلیا کو آسٹریلیا سمجھ کے کھیلیں تو آسٹریلیا کو ایزا ٹیم کھیلیں آسٹریلیا کو ایزا وہ نہ سمجھیں کہ کوئی پرس اتریبی ٹیم ہے اگر اس ان کو مشکل ہو سکتی ہے سمی فائنل میں لیکن بہت بڑا لیکن ہے کہ ہمارے وہ جو پانچ بولروں ان میں سے اگر ایک کب بھی آف ڈیو ہوتا ہے نا دو گناو بس ایک کون میں اسی لئے چاہ رہا ہوں کل اسکورٹن کے خلاب نا اس کو کھلا دیں دیکھیں تو یار کہ حسن علی اگر آف ڈے کر رہا ہے تو کئی نہ کئی ہمارے پاس کوئی ریپلیسمنٹ ہو نا کوئی باولنگ اور لاؤنڈر ٹائپ کی چیز تو ہو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا یہ انہوں نے اس نمی بیعہ کا میچ بھی ضائع کیا ان کو ایک نا ایک پلیئر کھلا لینا چاہیے تھا تاکہ پتہ رہے کہ بھائی اگر کیونکہ وہ یہی بات ہے جب آپ ایک کی ٹیم کھلاتے رہتے ہیں تو دوسری ٹیم جو اس کے لئے ریڈی ہو اور حسن علی ہی مجھے لگتا ہے ایک ایسا لنک ہے جس پہ دوسری ٹیم ورک کر کے آئے گی سیمی فائنل میں اسٹریلی آیا ہم دوسرے میچ پر آجیں ساؤت افریقہ اور انگلینڈ ساؤت افریقہ میں سمجھ رہا تھا اتنے نہیں کر بائیں گے لیکن اچھا سکور کریں مطلب میں جتنا پری جو پری بیو کیا تھے ٹیم سے اس میں سب سے زیادہ کم تذکرہ میں نے ساؤت افریقہ لیکن پھر بھی اچھا ہی چار میں جیتنا چلیں وہ تو پاکستان کے ساتھ بھی ہوا تھا پاکستان بھی نیوزیلینٹ سے پیچھے رہ گیا تھا دوہزار انیس کے ورلڈ کپ میں لیکن ماننا پڑے گا آپ نے ٹیم نے پرفرم کیا ہے چلیں تھوڑی بہت ایلین کنڈیشن لیکن ٹیم نے پرفرم کیا ہے چلیں آگے کے لیے اچھا سائن ہے ابھی ایک سال نہیں ہے دس مہینے کے اندر اندر دوسرا پی ٹوینڈی وڈگا تو ہوگا یہ پین انفرد تو بڑا ہے مطلب پرفارمنس بہتر ہوئی ہیں مجھے انیکسپیکٹیلی جتنا میں بنگلہ دیش کو سوچ رہا تھا کہ شاید ایک آدھ اپسٹ کر دے گا بنگلہ دیش اتنی ترڈ کلاس پرفارم ہے اور جتنا بیٹے بہل آسانی سے بیٹ ہو جائیں گے ادھر ہی مشکل بھلا ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ویسٹر ڈیز اور بنگلہ دیش آگے آئیں گے وہ کمپیٹ کر رہا ہوں گے لیکن یہاں تو چینی اُلٹ ہے اور مزی کی بات آپ یہ دیکھیں کہ ورلڈ کپ سے پہلے جن ٹیموں کے نام لیا جا رہے تھے اس میں پاکستان کا ذکر نہیں تھا انڈیا کا ذکر تھا بنگلہ دیش نے وہ کہتے ہیں نا انی مچائی بھی تھی اپنے ملک میں آسٹریلیا کو بھی ہرا دیا اس کو بھی ہرا دیا اس کو بھی ہرا دیا ایک سو بیسرن بنائے چیز نہیں کرنے تھی یہ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ اب زیادہ چانسز یہ ہی لگ رہے ہیں کہ سب ایک ایشین ٹیم سیمی فائنل پہ پہ پہنچے ہیں اب وہ پاکستان پہنچ گئے مجھے پاکستان تو پہنچ چکا ہے سیمی فائنل میں 1.65 کا کیسے بیٹ کریں گے پاکستان کیا اس ڈینٹ سے صورت سے آ رہے گا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چار میں سیسے بھر ہے ڈینٹ 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 تو پریڈکشن یہ ہے کہ نیوزیلینڈ آرام سے ہر آگے پہلی بیٹنگ اگر اگر اگوانستان کرے گا تو ایک سو پہتیس چالیس کا سکور آپ دماغ میں رکھ لیں پہلی بیٹنگ اگر نیوزیلینڈ کرے گا تو ایک سو ستر کا ٹارگٹ رکھ لیں کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے نیوزیلینڈ ایک دو سٹیپ آگے کی ٹیم ہے ہاں تھوڑا سا ویسٹ انڈیز ٹائپ کی ٹیم ہوتی نا سامنے یا کوئی تک لگا لیں آپ کے کوئی ایسی ٹیم ہوتی جو تھوڑی مرکیولر ٹائپ کی ہو مطلب اچھا دین ہے تو سب کو ہرا دیں گے تو آپ سمجھ سکتے تھے اگوانستان ہرا دے گا نیوزیلینڈ ایک دو سٹیپ آگے نیوزیلینڈ آپ ابھی مطلب جنہوں نے دو ہزار سن دو ہزار کے بعد دیکھنی شروع کی ہے ان کو تو میں نہیں سمجھا پاؤں گا لیکن نیوزیلینڈ اب جو کریٹ کھیل دیں گے بھائی کس طرح سے پلیئر کو یوٹیلائز کرنا ایون رنز کہاں بنانے کس بولر کو ٹارگٹ کرنا ڈبل کس آور میں لینے کس آور پہ بال پہ ہٹ کرنی ہے سب سوچ گا اور مجھے نیوزیلینڈ اگوانستان کا میچ بھائی ون سائیڈ لگ رہا پتہ نہیں دیکھتے ہیں کل کیا ہوتا ہے چوتھی قسمت کا جو چوتھی ٹیم کی قسمت کا فیصلہ نیوزیلینڈ اور افغانستان کے ہاتھ میں نیوزیلینڈ اور افغانستان جو ہے وہ کاتھے پہ تکتیر ہیں سوٹ انڈیا کے لیے بھائی بلکو حجب میں اچھا نام لے لیا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہیں نہ کہیں سکیجولنگ کی بات کروں پاکستان کے ساتھ پتہ نہیں ہو کیا رہا ہے تیکنٹورنمنٹ لگتار میں دیکھ چکا پاکستان کے اہم اور مشکل میچ شروع میں ہی ہو جاتے ہیں یعنی آپ اگر جیسے ویسٹ انڈیس سے ہم رنریٹ سے رنریٹ اسی میچ سے ہی ایک سو دو ایک سو تین منا کے جو آؤٹ ہو گئے تھے اسی رنریٹ سے ہم وڈی کپ سے باہر ہو گئے تھے سیمی فائنل کی دور سے پھر آپ دو ہزار انیس کا دو ہزار سترہ میں بھی دیکھیں آپ چلیں وہ تو چیمپین سرو بھی تھی لیکن پھر اب آپ دیکھیں تو اچانک سے پاکستان کے تینوں جو مشکل گروپ کے میچ تھے وہ شروع میں ہی گرا دی ہے اور نیوز انڈیا کو بالکل آخری کا میچ دیا ہے تاکہ وہ ساری کلگولیشن ہو جائے اور آخر میں وہ بیٹھ کے آرام سے سوچ لیں کہ ہم نے تیر کی شام کو کتنے رن بنانے یا کتنی وکٹوں سے جیتا ہے اس میں اس کیجول میں یقیناً مجھے لگتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو ہے نا کوئی نہ کوئی کانسپیگیسی شامل مل ہے کیونکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ جب ایک ٹیم کو لے کر آتے ہیں تو ایون میچز جیسے آپ فوٹبال کی بات کرتے ہیں تو گروپ کے ایک گروپ کی اگر چار ٹیم یا پانچ ٹیمیں تو ایک گروپ کے ایک دن میں میچ ہوتے ہیں تاکہ سب کو سیم ڈے میں بتا رہے اور آخری گروپ میچ جو ہوتے ہیں وہ سیم ٹائم پہ ہوتے ہیں تاکہ کسی کسی کو کوئی وہ نہ ملے ایڈوانٹیج انیسیسری ایڈوانٹیج کہ ہمیں کیا کرنا ہے جو میچ ہو رہا ہے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میچ ہونا چاہیے لیکن آئی سی سی ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ اسے پیسہ کمانے آلی باڈی ہے اورگنیزیشن کے بارے میں تو میرا کولے فیصل ہے کہ اگر آئی سی سی کو میں آفر کروں نہ کہ میں آپ کو اتنے ہزار کروڑ دوں گا تو یہ غسل آزم کی اگراؤنڈ میں بھی ورلڈ کپ کرا دیں گے پہلے بھی آپ نے یہ چاندار تجدیہ بیش کیا مجھے پیسوں کی بجاری اورگنیزیشن ہے کہ یہ یہ بھی کرنے کو تیار ہوں کلکل ہندیڈ پرسنٹ کر رہی سے خیل کل کا بتاتے سکوڈ لینڈ سے اچھا میچ ہو گئی یا نیوزیلینڈ اغانستان بھی بسکلی ہے ہمارا تو ٹاپ پہ لیکن وہ شام والا میچ بھی بس پاکستان چاہیے سکوڈ لینڈ کو جہاں نا تختہ مشک بنائے اور اس کے اوپر اچھی پریٹس کرے جن لوگوں کی بیٹنگ نہیں آئی ہے ان کو بیٹنگ کرائیں اور جن لوگوں کو بالنگ نہیں ملی اب تک یعنی کھیلے ہی نہیں ہیں تو ان لوگوں کو کھلائیں بینچ سٹرنٹ اپنی ڈال دیں کیونکہ بہرحال بینچ سٹرنٹ میں بھی جو چار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نواز ہے محمد نصیم ہے سرپراز ہے حیدر علی چاروں پرفارمر ہیں اس زفعہ کافی عرصے بعد ایسا ہوا ہے کہ پندرہ کے پندرہ جو گئے ہیں وہ پرفارمر ہیں اور ایون جو وہ تین بار بیٹھے ہیں ان میں خوشدن شاہ کو چھوڑ کے جو دو ریزرف میں عثمان قادر اور شانواز دھانی ہیں وہ بھی پرفارمر ہیں یعنی پہلی دفعہ میں نے ایسا دیکھا ہے کہ پاکستان کی کوئی ونٹیز ٹونٹی کی ٹیم گئی ہے جس میں سترہ کے سترہ وہ ہیں جو پرفارم کر کے آئیں ایک دو پہ بحث ہو سکتی ہے کہ حفیظ اور شایب ملیگ میں بحث ہو سکتی ہے لیکن آپ یعنی اب اگر وہ گیارہ کے اندر ہیں تو باقی جو چار بیٹھیں وہ وہ ہیں جو پرفارم کر کے آئیں یہ بہرال ایک آپ کہہ لیں حیران بھول اور ایک خوشگوار حیرت والی بات ہے علمیہ ہے علمیہ ہے تو اس کو بہرال اس طرح کی بنچ سٹریند ہو تو ٹرائی کرنی چاہیے تاکہ سارے بلیئر آپ کے فارم میں رہیں کرنی بھی چاہیے جو بیٹھے ہوئے نا وہ بھی پھر مطلب ان کو بھی چانچ ملتا ہے جو گھر بیٹھے ہوئے جو دیکھنے والے لوگ ہیں نا جو دیکھ کے آپ کرکٹ شروع کریں گے وہ کہیں گے یار کہ چلو وڈ کپ میں چانچ تو مل رہا ہے نا کھیلنے کا موجود تو ہے نا ریپریزنٹیشن تو ہے نا اور اتنی اہمیت بھی ہے کہ ہمیں ایک match دیا بھی گیا ہے بہت سی جگہوں پر آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ چینج کرنا ہے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں کہ جیتی بھی ٹیم میں چینجز کرنی چاہیے یہ فارمیٹ بھی ایسا ہے کہ آپ جیتی بھی ٹیم میں چینجز کریں کیونکہ اس میں کوئی بھی چیز سرٹن نہیں ہے آج ایک بولر پانچ اکٹر لیلا بیس رن دے گے اگلا دن وہ چار روبر میں چاہتے سرٹن کچھ نہ لیا جائے لیکن بابر آدم ورلڈ کپ کے اندر چار میں سے چار میں جیت گیا ہے اور میں یہ چاہوں گا اگر کنسٹنسی سے کیپٹنسی کرنی ہے تو بہت اچھے بریف فیس لے لینے پڑیں گے کنڈیشنز کے حساب سے پلیئرز کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے کپتان کا کام یہ نہیں ہوتا صرف 11 کو خوش رکھے پلیئرز کو خوش رکھے تاکہ اگر کبھی بھی موقع پڑے تو وہ پلیئر ریڈی ہو پرفارم کرنے کے لیے مینٹلی کیونکہ کپتان جب آپ سے بولتا ہے نا کہ مجھے یہ پرفارمنس تم سے چاہیے تو پلیئرز کے اندر جوش آتا ہے کہ چلو پرفارم کر کے دیکھیں چلیں یہی تک رکھتے ہیں پھر انشاءاللہ کل ملیں گے تب تک کہ تاتے بے تک کی اپنا فیصلہ لیکھ چکا ہوگا دیکھتے ہیں بی سی سے آئے کے بلینز کام آتے ہیں یا نیو زی لینڈ کی جو چلیں دیکھتے ہیں کل پتہ چل جائے گا چلتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی